سبق دیکھئے آگے بھائی سورت مسئلہ یہ کہ ایک عبد محجور نے کسی بچے کو حکم دیا عبد محجور عام غلام کو کہتے ہیں حجر پابندی کو کہتے ہیں تو عام غلام وہ محجور ہوتا ہے اس پر پابندی ہوتی ہے وہ تصرفات وغیرہ نہیں کر سکتا تجارت نہیں کر سکتا اپنا نکاح وغیرہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تو یہ عام جو غلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں عبد محجور اور ایک وہ غلام ہے جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دے دی تو یہ عبد مازون کہلاتا ہے یہ جاتا ہے یہ بیع و شراء کرتا ہے تجارت کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی پڑا کہ اگر اس پر دین آ جائے تو وہ اس کے رقبے سے متعلق ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے آقا کے ذمہ نہیں ہوتا تو اب سورت مسئلہ یہ کہ ایک عام غلام نے یعنی عبد محجور نے کسی بچے کو کہا کہ جا کر فلان آدمی کو قتل کر دو اور بچے نے جا کر اس آدمی کو قتل کر دیا تو قاتل تو وہ بچہ ہے لہٰذا اولا جو دیت آئے گی وہ اس بچے کی عاقلہ پر آئے گی اور بچے کی عاقلہ سے دیت وصول کر لی جائے گی اور اس بچے کو اس مشکل میں کس نے ڈالا تھا اس غلام نے اس عبد محجور نے تو بعد میں پھر وہ عاقلہ جو ہے اگر وہ عبد محجور آزاد ہو گیا تو پھر وہ اس پر رجوع کریں گے فی الحال رجوع نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت اگر وہ رجوع کریں تو پھر جو زمان آئے گا وہ تو اس کے آقا پر آئے گا بھئی اور آقا کا تو اس میں کوئی قصور نہیں لہٰذا آقا کے ذمہ نہیں ہوگا تو غلام کی آزادی کا انتظار کریں گے اگر کسی وقت وہ زندگی میں آزاد ہو گیا تو پھر بچے کی عاقلہ اس غلام پر رجوع کرے گی اور اس سے وہ زمان وصول کر لے گی دوسری صورت ایک بچے نے دوسرے بچے کو کہا کہ فلا آدمی کو جا کر قتل کر دو اور اس سبی یہ معمور نے جا کر اس آدمی کو قتل کر دیا تو اس صورت میں وہ جو بچہ ہے اس کی عاقلہ دیت ادا کرے گی کیونکہ بچے نے قتل کیا ہے بچہ قاتل ہے وہ جو قاتل بچہ ہے اس کی عاقلہ جو ہے وہ دیت ادا کرے گی لیکن اس بچے کی عاقلہ پھر اس آمیر بچے پر وہ جس نے حکم دیا تھا دوسرے کو اس آمیر بچے پر وہ جو حکم دینے والا بچہ تھا اس پر رجوع نہیں کریں گے بات سمجھ میں آگئی اس لیے کیونکہ وہ کہنے والا ہے وہ بچہ ہے اور بچے میں اہلیت ناقص ہے بچے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بچے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا یہاں پر وہ بچہ جو ہے اپنے قول کی وجہ سے ذمہ دار نہیں بنے گا اور اس پر زمان نہیں آئے گا جبکہ پچھلے مسئلے میں جو غلام نے کہا تھا وہ عاقل بالغ غلام تھا بھئی اور عاقل بالغ غلام ہے اور اس نے حکم دیا ہے تو وہ اپنے قول کا ذمہ دار ہوگا بھئی اس قول پر اس کا معاخضہ ہوگا لیکن فی الحال نہیں ہو سکتا کیونکہ فی الحال تو وہ غلام ہے آزادی کے بعد پھر اس سے معاخضہ ہوگا اور اس پر زمان آئے گا تو کیا صورت ہوئی اگر عبد محجور نے حکم دیا تھا اور بچے نے جا کر قتل کر دیا تو اس عبد محجور پر رجوع ہوگا اس کی آزادی کے بعد فی الحال دیت کون ادا کریں گے اس قاتل بچے کی عاقلہ اور بعد میں آزادی کے بعد اس غلام پر رجوع کریں گے اور اگر کسی بچے نے بچے کو حکم دیا تھا تو اس صورت میں اس قاتل بچے کی عاقلہ دیت ادا کرے گی لیکن پھر اس حکم دینے والے بچے پر اور بعد میں رجوع نہیں کریں گے کیونکہ بچے میں اہلیت ناقص ہے اور بچہ مکلف نہیں ہے اس کے قول کا کوئی احتیبار نہیں لہٰذا اس پر رجوع نہیں کیا جائے گا دیکھئے بی فَإِنْ أَمَرَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ اگر حکم دیا کسی عبد محجور نے یعنی عام محجور کہیں پابند پابند غلام اگر کسی پابند غلام نے اور پابند غلام میں نے بتلایا ہر عام غلام کیا ہوتا ہے پابند ہوتا ہے اگر کسی عبد محجور نے حکم دیا او صبیون یا کسی بچے نے حکم دیا بھئے کس کو ان دونوں نے حکم دیا صبیین کسی بچے کو بقاتلی رجلین کسی آدمی کے قتل کرنے کا فَقَاتَلَهُ تو اس بچے نے اس آدمی کو قتل کر دیا فَدِّيَتُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ تو دیت جو ہے وہ اس قاتل بچے کی عاقلہ پر ہوگی وَرَجَعُوا عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ اور وہ عاقلہ رجوع کرے گی اس غلام پر اس کی آزادی کے بعد لا عَلَى الصَّبِيِّ الْآمِرِ نہ کہ اس حکم دینے والے بچے پر اس حکم دینے والے بچے پر رجوع نہیں کر سکتے اس عابد پر رجوع کر سکتے ہیں لیکن کب اس کی آزادی کے بعد دیکھئے بھئے وجہ ذکر کر رہے ہیں مباشر کہتے ہیں کسی فعل کو سرانجام دینے والا یہاں دیت اولاً کس پر آئی وہ بچہ جو قاتل تھا اس کی عاقلہ پر دیت آئے گی کیونکہ اس قتل کو سرانجام دینے والا کون ہے وہ بچہ ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمُبَاشِرَهُوَ الصَّبِيِّ الْمَأْمُورُ اس لیے کیونکہ سرانجام دینے والا قتل کو وہ مامور بچہ ہے مامور جس کو حکم دیا گیا وہ بچہ ہے فَتَظْمَنُ عَاقِلَتُهُ تو اس بچے کی عاقلہ جو ہے وہ زامن ہوگی سُمَّ يَرْجِعُونَ عَلَى الْعَبْدِ اِذَا عَتَقَ پھر یہ رجوع کریں گے غلام پر اِذَا عَتَقَ جَبْ وہ آزاد ہو جائے یہاں اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں ایک ہے عَتَقَ اس کو اکثر وہ عُتِقَ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں عُتِقَ نہیں بھئی عَتَقَ عَتَقَ فِعْلِ لَازِمْ ہے عَتَقَ کا معنی آزاد ہونا عَتَقَ الْعَبْدُ غلام آزاد ہو گیا اور ایک ہے عَتَقَ يُعْتِقُ اِعْتَقًا بابِ افعال ہے اس کا معنی ہے آزاد کرنا اس کا معنی ہے آزاد تو جب یہ عَتَقَ ہے تو اس کو معروف پڑھیں گے عَتَقَ اِذَا عَتَقَ جب وہ غلام کیا ہو جائے آزاد اگر یہاں عَتَقَ فِعْل ہوتا پھر مجھول پڑھتے اِذَا عَتِقَ جب اس کو آزاد کر دیا جائے تو جب بابِ افعال سے ہو پھر کہیں پر مجھول پڑھنے کی ضرورت ہو تو مجھول پڑھیں گے ویسے معروف ہی پڑھا جائے گا اس کو یہ معنی ہے سُمَّ يَرْجِعُونَ عَلَى الْعَبْدِ اِذَا عَتَقَ پھر اس قاتل بچے کی عاقلہ وہ رجوع کریں گے اس عَبْدِ مَامُور پر اِذَا عَتَقَ جب وہ آزاد ہو جائے لِأَنَّهُ أَوْقَعَ السَّبِيَّ فِي هَذِهِ الْوَرْطَتِ ورطہ کہتے ہیں کسی کو مشکل میں پھنسانا کسی کو ہلاکت میں ڈالنا لِأَنَّهُ أَوْقَعَ السَّبِيَّ فِي هَذِهِ الْوَرْطَتِ اس لیے کیونکہ اس غلام نے ڈالا تھا اس بچے کو اس مشکل میں لیکن قوله غیر معتبر لحق المولا اعتبار نہیں آقا کے حق کی وجہ سے غلام کے قول کا کوئی اعتبار نہیں کس کی وجہ سے آقا کے حق کی وجہ سے یعنی اس وقت اگر اس کے قول کا ہمیں اعتبار کر لیں پھر تو یہ زمان کس پر آئے گا آقا پر تو غلام کا قول غیر معتبر ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اہلیت ناقص ہے نہیں اہلیت ناقص نہیں اس کے آقا کا حق ضائع ہوتا ہے اس کے آقا پر زمان آتا ہے اس لئے اس کے قول کا اعتبار نہیں ویسے اس کا قول معتبر ہے چنانچہ آزادی کے بعد اسی قول پر اس کا معاخضہ ہوگا لیکن قوله غیر معتبر لحق المولا لیکن غلام جو ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے آقا کے حق کی وجہ سے فیض من بعد العدق تو وہ زامن ہوگا آزادی کے بعد وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَى الصَّبِيِّ الْآمِيرِ اور وہ جو قاتل بچے کی عاقلہ ہے وہ رجوع نہیں کریں گے عَلَى الصَّبِيِّ الْآمِيرِ اس بچے پر جس نے حکم دیا تھا اس بچے پر رجوع نہیں کر سکتے لِقُصُورِ اَحْلِيَّتِهِ بَوَجَهُ اس بچے کی اہلیت کے ناقص ہونے کے کیونکہ بچے میں اہلیت کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے بچے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا اس کی وجہ سے اس کا معاخضہ نہیں ہو سکتا آگے دیکھئے فَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِسْلَهُ مَأْمُورًا میری کتاب میں ہے مَأْمُورًا علف جو ہے وہ را کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور آگے لِعَبْدِن لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے یہ علف جو ہے نا لِعَبْد کے ساتھ ہونا چاہیے العبد ہے اور مَأْمُور اس کے ساتھ علف نہیں ہونا چاہیے یہ مرفو ہے فَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ عبارت سمجھ میں آگئی فَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ دَفَعَ السَّيِّدُ الْقَاتِلَ اَوْفَدَاهُ فِي الْخَطَئِ بِلَا رُجُوعٍ فِي الْحَالِ وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ عِتْقِهِ بِأَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَاءِ یہی صورت ہے کہ ایک عبد محجور حکم دیتا ہے کسی دوسرے عبد محجور کو حکم دینے والا بھی کون عبد محجور اور حکم بھی کس کو دیا عبد محجور کو تو ایک غلام نے دوسرے غلام سے کہا کہ جا کر فلان آدمی کو قتل کر دو اور اس نے جا کر اس آدمی کو قتل کر دیا تو اب اس کا آقا جو ہے اس غلام نے جنایت کر دی تو آقا پر کیا لازم ہے کہ وہ غلام دے یا پورا عرش دے یعنی پوری دیت دے تو آقا نے چنانچہ اس کو زمان ادا کر دیا چاہے وہ غلام دیا اور چاہے وہ اس کا پورا عرش یا پوری دیت دے دی پوری دیت دے دی تو کیا بعد میں اس عبد آمیر پر رجوع کیا جائے گا آزادی کے بعد توجہ ہے ایک غلام نے دوسرے غلام کو حکم دیا تھا کہ جا کر فلان آدمی کو قتل کر دو وہ دوسرا غلام گیا اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور چونکہ اس نے جنایت کی تھی تو آقا پر لازم ہوا کہ یا تو یہ غلام دے دے جنایت کرنے والا یا دیت اور عرش دے دے آقا نے زمان دے دیا آقا نے زمان دے دیا تو کیا آقا اب اس عبد آمیر پر رجوع کرے گا جس نے حکم دیا تھا کہتے ہیں ہاں بھئی وہ رجوع کرے گا اس عبد آمیر پر اس کی آزادی کے بعد وہی اوپر والا مسئلہ جیسے اوپر والے مسئلے میں تھا کہ وہ کب رجوع کرے گا آزادی تو یہاں بھی رجوع کرے گا آزادی کے بعد رجوع کرے گا کہتے ہیں مامور جس کو حکم دیا گیا اگر وہ غلام جس کو حکم دیا گیا تھا وہ بھی اس غلام کے مثل ہے یعنی وہ بھی عبد محجور ہے دفع السید القاتل وہ حوالے کر دیا آقا نے اس قاتل کو قاتل غلام اس نے جنایت کر دی اور آقا نے پھر کیا کیا اسے قاتل غلام کو جنایت کے طور پر دے دیا اوفداہو یا اس کا فدیہ دے دیا فی الخطائی کی صورت میں قتل خطا کی صورت میں بلا رجوع فی الحالی بغیر رجوع کیے فی الحال یعنی فی الحال یہ آقا اس عبد آمیر پر رجوع نہیں کر سکتا ویجب ان یرجع بعد عدقہ اور واجب ہے کہ وہ رجوع کرے اس کی آزادی کے بعد بِعَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِيِ وہ جو کم ہے اس کی قیمت اور فیدیہ میں سے اس کی قیمت اور فیدیہ میں سے جو کم تھا اس کے ساتھ رجوع کرے گا توجہ ہے آقا نے فیدیہ میں کیا دیا تھا غلام دیا یا پورا عرش دے دی یا یوں کو پوری دیت دے دی غلام دیا یا پوری دیت دے دی لیکن رجوع جو کرے گا اس چیز کے ساتھ نہیں رجوع کرے گا جو اس نے دیا تھا بلکہ رجوع اقل کے ساتھ کرے گا نہیں توجہ میرے خواب دیکھو عبدِ مامور نے جا کر کیا کر دیا قتل کر دیا آقا کو اختیار ہے چاہے یہ غلام دے دے اور چاہے پوری دیت دے دے آقا اب جو بھی دے دے چاہے غلام دے دے چاہے دیت دیت کی مرضی ہے ہو سکتا ہے غلام اس کو محبوب ہو یہ غلام تو بڑا کام کا انسان ہے ایسا غلام کا ہاں ملے گا جنانچہ غلام بے شک پچاس اونٹوں کے برابر ہے اس نے سو اونٹ دیت دینا گوارہ کر لی لیکن غلام نہیں دیا اب بعد میں آقا نے رجوع کرنا ہے اس عبدِ آمیر پر اس کی آزادی کے بعد تو جب اس کی طرف رجوع کرے گا تو اس آقا نے کتنے اونٹ ادا کیے ہیں سو تو سو کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا آقا کے ساتھ رجوع کرے گا کس کے ساتھ بھئی کیوں آقا کے ساتھ کیوں اس نے تو سو اونٹ دیئے ہیں کہتے ہیں بھئی اس نے اپنی مرضی سے سو اونٹ دیئے ہیں اس نے کوئی اس پر کوئی زائد دینا لازم تو نہیں تھا یہ وہ غلام دے دیتا بات سمجھ میں آگئی لہذا وہاں پر آقا نے جتنا دیا ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا بلکہ جو اقل ہے اس ہی کے ساتھ رجوع کرے گا اور اس نے جو زائد دیئے تھے وہ تو اپنی مرضی سے دیئے تھے لہذا اس کا زمان اس غلام سے وصول نہیں کرے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا اور یہاں پر آیا وَيَجِبُ أَن يَرْجِعَ بَعْدَ عِدْقِهِ اور واجب ہے کہ وہ رجوع کرے اس غلام کی آزادی کے بعد عبارت پر ذرا نظر رکھیں اور واجب ہے کہ آقا رجوع کرے اس عبدِ آمیر کی آزادی کے بعد اس پر رجوع کرے اور اسے جا کر زمان لے حالانکہ رجوع کرنا واجب تو نہیں ہے لازم تو نہیں ہے مرضی ہے رجوع کرے چاہے رجوع نہ کرے پھر یجیبو کو کیا مانا تو صاحبِ حاشیہ نے بہترین تقریر کی انہوں نے فرمایا کہ یجیبو کو بیعقل کے ساتھ جوڑیں بھئی یعنی بھی عقل کو یجیبو کے ساتھ جوڑیں یہ یجیبو کا تعلق کس سے ہے عقل سے ہے یعنی عقل کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہے عقل کے ساتھ اب بات بن گئی یا نہیں عقل کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہوا یعنی اکثر کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی یعنی یہ رجوع کرنا واجب نہیں ہے ہاں عقل کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہے جب وہ رجوع کرے اگر رجوع نہیں کرتا نہ کرے لیکن رجوع کرے گا تو عقل ہی کے ساتھ رجوع کرنا واجب ہے اب عبارت سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی شرح دیکھئے اگر حکم دیا ایک عبد محجور نے کسی دوسرے عبد محجور کو بقتل رجولی کسی آدمی کے قتل کرنے کا ففی الخطہ ادفع السید القاتل تو خطہ کی صورت میں حوالے کرے گا آقا اس قاتل غلام کو ہی یا اس کا فدیہ دے گا مال دے کر چھڑائے گا یعنی پوری دیت ادا کرے گا اور رجوع نہیں کرے گا اس عبد آمیر پر یعنی وہ جو حکم دینے والا غلام ہے اس پر رجوع نہیں کرے گا فی الحال بلکہ کب رجوع کرے گا آزادی کے بعد وَإِنَّمَا قَالَ وَيَجِبُ یہاں سے ایک قیمتی بات بتلا رہے ہیں ذرا مطن پر نظر رکھو مطن میں کیا تھا دیکھو عبارت دیکھو فَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِسْلَهُ دَفَاعَ السَّيِّدُ الْقَاتِلَةِ دَفَاعَ کونسا سیغایا مازی کا مازی کا سیغایا اَوْ فَدَاهُ فَدَا یہ کونسا سیغا ہے مازی کا فیدیہ دے دے گا یہ فیل ہے بھئی حاز امیر ساتھ مفہول کی جڑی ہوئی ہے اَوْ فَدَاهُ یا اس کو فیدیہ میں دے گا فِي الْخَطَئِ بِلَا رُجُوعٍ فِي الْحَالِ وَيَجِبُ اَنْ يَرْجِعَ وَيَجِبُ اَنْ يَرْجِعَ عبارت کا انداز بدل گیا توجہ ہے وَيَجِبُ مُزَارِعَ آگیا اَنْ يَرْوَجِعُنَا اور واجب ہے رجوع کرنا کہنا تو یوں چاہیے تھا وَرَّجَعَ بَعْدَ عِدْقِهِ کیا کہنا چاہیے تھا وَرَّجَعَ بَعْدَ عِدْقِهِ لیکن وَرَّجَعَ کے بجائے کا کیا کہا وَيَجِبُ اَنْ يَرْجِعَ یہ عبارت کا انداز کیوں بدلہ مصنف نے بھئی اب وہ بتلائیں گے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ وَيَجِبُ اَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ عِدْقِهِ اور ماتن نے کہا وَيَجِبُ اَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ عِدْقِهِ یعنی عبارت کا اسلوب بدل دیا انداز بدل دیا وَيَجِبُ اَنْ يَرْجِعَ کہا اور وَرَجَعَ نہیں کہا کیوں نہیں کہا کہتے ہیں اِذْ لَا رِوَایَتَ لِذَلِكَ اس لیے کیونکہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے اس کی کوئی روایت نہیں ہے یعنی یہ جو مسئلہ ذکر ہوا یہ مسئلہ جو ذکر ہوا یہ یہاں پر رجوع کا ذکر نہیں ملتا اوپر کتابوں کے اندر امام محمد رحم اللہ وغیرہ فقہا جو اوپر فقہا گزرے ان کی کتابوں میں اس مسئلے کے اندر یہ رجوع کا ذکر نہیں ہے بس اتنا ہے اوفاداہو فی الخطائی بلا رجوعین فی الحال صرف اتنا ذکر ہے کہ فی الحال رجوع نہیں کر سکتے تو اتنا ذکر ہے تو کیا بعد میں آزادی کے بعد رجوع کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تو یہ جو ماتن ہیں یہ ماتن جن کا مطن ہے وہ اور اسی طرح جو صاحبِ ہدایہ ہیں تو یہ صاحبِ ہدایہ اور ماتن کا اپنا اجتہاد ہے کہ یہ مسئلہ بھی چونکہ پچھلے مسئلے جیسا ہے اور پچھلے مسئلے میں وہ بچے کی عاقلہ عبدِ آمیر پر رجوع کرتے تھے کب اس کی آزادی کے بعد لہٰذا یہ مسئلہ بھی اس جیسا ہے تو یہاں پر بھی وہ اس کی آزادی کے بعد رجوع کریں گے بات سمجھ میں آگئی یہ اجتہاد ہے کس کی طرف سے صاحبِ ہدایہ اور جو یہ ماتن ہیں ان کی طرف سے تو چونکہ اس مسئلے میں روایت نہیں تھی تو اگر روایت ہوتی تو وہ کہہ دیتے وَرَّجَعَ بَعَدَ الْعِدْقِ لیکن روایت نہیں تھی تو خود ہی قیاس کیا اس کو اس پچھلے مسئلے پر اور عبارت کو طرز بھی بدل دیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ روایت پچھلوں سے نہیں ہے یہ ہماری طرف سے اجتہاد ہے لہذا اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو اس کی نسبت ہماری طرف کی جائے بڑوں کی طرف نہ کی جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھو یہ ہے ہمارے فقہہ کی احتیاط بھئی جو روایت نہیں تھی اگرچہ خود بھی یہ بڑے بڑے فقہہ ہیں سارے لیکن پھر بھی انداز بدل دیا تاکہ پڑھنے والے کو پتا چل جائے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب پھر ذرا ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ الْعِدْقِ اِذْ لَا رِوَایَةَ لِذَالِكَ اور ماتن نے کہا کہ واجب ہوگا کہ وہ رجوع کرے آزادی کے بعد یہ یعنی انداز بدلہ تو کیوں بدلہ کہتے ہیں اِذْ لَا رِوَایَةَ لِذَالِكَ اس لیے کیونکہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے پچھلے فقہہ سے اس کی کوئی روایت نہیں ہے فَيَمْبَغِي پس مناسب یہ ہے دیکھا یمبغی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں فَيَمْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْفِدَائِ تو لہٰذا یہاں یجبو بمانے یمبغی مناسب کے معنی میں بلکہ کر لیں مناسب یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے رجوع کرنا چاہیے آزادی کے بعد اس سے پہلے نہیں بھئی فَيَمْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْفِدَائِ پس مناسب یہ ہے کہ وہ عبد قاتل کا آقا رجوع کرے بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْفِدَائِ وہ جو کم ہے اس کے ساتھ اس غلام کی قیمت اور فدیے میں سے اس کے ساتھ رجوع کرے لِأَنَّ قِيمَتُهُ پھر وہی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ آقا نے جو آدھا کیا ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا بلکہ اقل کے ساتھ رجوع کرے گا غلام کتنے کا تھا پچاس اونٹ اور عدیت کتنی تھی سو اونٹ اور آقا نے مصن کیا ادا کر دیا سو اونٹ ادا کر دیئے تو جتنا ادا کیا ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا بلکہ اقل کے ساتھ کیونکہ زیادہ کو اس نے جب خود اختیار کیا ہے تو وہ زیادہ خود اٹھائے زیادہ تو لازم ہی نہیں تھا یہ معنی ہے لئن قیمته اذا کانت اقل من الفدائی اس لیے کیونکہ اگر غلام کی قیمت جب وہ کم تھی فدیے سے تو فَالْمَوْلَا غَيْرُ مُسْتَرٍ إِلَىٰ اِعْتَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ الْقِيمَتِ تو آقا جو تھا وہ مجبور نہیں تھا کہ وہ زیادہ دیتا قیمت پر قیمت پر جو زیادہ ہے وہ دیتا اس پر آقا مجبور نہیں تھا بَلْ يَدْفَعُ الْعَبْدَةِ بلکہ وہ کیا دے دیتا وہ غلام دیتا بھئی بلکہ وہ غلام دیتا تو اس نے تو نہیں دیا غلام خود زیادہ دیئے ہیں تو وہ زیادہ کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا بلکہ اقل کے ساتھ رجوع کرے گا آگے صاحبِ شرحِ وقایہ فرما رہے ہیں کہ ماتن نے اور صاحبِ ہدایہ نے تو فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ رجوع کرے کب آزادی کے بعد صاحبِ شرحِ وقایہ فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ رجوع نہیں کرنا چاہیے رجوع نہیں کیونکہ پچھلے مسئلے میں وہ بچے کی عاقلہ نے رجوع کیا تھا اور بچہ تو نا سمجھ تھا بچہ تو نا سمجھ تھا اور اس سے نا سمجھی کے اندر اس غلام نے وہ فیل کروایا تھا لہٰذا وہ غلام ذمہ دار بنتا تھا لیکن یہاں پر تو یہ غلام ذمہ دار نہیں بنتا اس لیے کیونکہ ایک غلام نے دوسرے غلام کو حکم دیا ہے اور دوسرا غلام وہ بھی عاقل بالغ ہے سمجھدار ہے تو لہٰذا وہ اس کے قتل کی اب نسبت یہ نہیں کریں گے کہ اس نے اس کے سمجھانے سے قتل کیا لہٰذا زمان اس پہلے غلام پر آئے گا نہیں نہیں یہ خود کیا تھا اس کے عاقل کامل تھی اس عبدِ قاتل کی لہٰذا زمان اسی پر آ اور اس کے آقا پر آئے گا وہ پچھلے غلام جس غلام نے حکم دیا تھا اس پر زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو صاحبِ شرحِ وقایہ گوئے یہ فرماتے ہیں کہ رجوع نہیں کرنا چاہیے اقول میں کہتا ہوں ینبغی اللہ یرجع بشیئین مناسب یہ ہے کہ یہ آقا رجوع نہ کرے کسی بھی چیز کے ساتھ لئن الامر لم یسحہ کیونکہ اس غلام کا حکم دینا درست نہ تھا والامر لم یوقعہ فی حادی الورتتی اور اس حکم دینے والے غلام نے اس غلام کو اس مشکل میں نہیں پھنسایا اس نے اس مشکل میں نہیں پھنسایا لکمال عقل المأموری اس لئے کیونکہ یہ غلام جس کو حکم دیا گیا اس کی عقل کامل تھی اس کی عقل کامل تھی لہذا اس کی غلطی کی نسبت اس غلام کی طرف نہیں کی جائے گی جس نے حکم دیا تھا اگر اس نے حکم دیا تھا تو اس کی عقل تو کامل تھی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ معنی ہے لکمال عقل المأموری اس وجہ سے کہ عبد المامور کی عقل جو تھی وہ کامل تھی بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ معمور وہ بچہ تھا وہ جس کو حکم دیا گیا تھا جب بچہ تھا بچے کی عقل تو کامل نہیں ہے بچے کی عقل تو ناقص ہے لہذا وہاں کہیں گے کہ اس کو غلام نے اس مشکل میں پھنسایا ہے لیکن یہاں پر اس غلام کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کو عبد آمیر نے مشکل میں پھنسایا ہے آگے دیکھئے وَكَذَا فِي الْعَمْدِ اِنْكَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِیرًا اور اسی طرح ہے قتل عمد میں اگر وہ غلام جو قاتل ہے وہ چھوٹا ہو نہ بالغ ہو فَإِنْكَانَ كَبِیرًا اگر وہ بڑا ہو یعنی بالغ ہو اُقُتُسَّ تو قِسَاس لیا جائے گا یہی صورتِ مسئلہ یہی صورتِ مسئلہ ایک غلام نے دوسرے غلام سے کہا کہ جا کر اس آدمی کو قتل کر دو عبد آمیر جو حکم دینے والا ہے وہ تو عاقل بالغ ہے لیکن جس غلام کو حکم دیا وہ نہ بالغ تھا وہ نہ بالغ تھا اس نے جا کر اس آدمی کو قتلِ عمد کر دیا یعنی تلوار سے قتل کر دیا یا گولی مار دی اور تلوار سے اور بندوق سے کسی کو قتل کرو تو پھر اس صورت میں قساس آتا ہے لیکن قاتل نابالغ ہے اور نابالغ کا قتلِ عمد بھی خطا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نابالغ اور مجنون کا قتلِ عمد بھی خطا وہ عمدن بھی کوئی جنایت کریں وہ خطا شمار ہوتی ہے تو لہٰذا اس نے قتل تو اگرچہ عمدن کیا ہے اس نابالغ غلام نے لیکن اس کو کیا سمجھا جائے گا قتلِ خطا اور قتلِ خطا میں کیا آتی ہے دیت لہٰذا اس عبدِ قاتل جو ہے اس کا آقا زمان ادا کر دے گا اور پھر رجوع کرے گا کس پر اس عبدِ آمیر پر کیونکہ یہ جو عبدِ قاتل ہے یہ تو نابالغ ہے اور اس نابالغ کی عقل کامل نہیں تو اس کو اس مشکل میں کس نے ڈالا اس عبدِ آمیر نے لہذا اس پر آقا بعد میں رجوع کرے گا اور اگر ایک عبدِ محجور نے دوسرے عبدِ محجور کو حکم دیا کہ فلان کو قتل کر دو اور حکم دینے والا بھی بالغ اور حکم پر عمل کرنے والا بھی بالغ اس عبدِ محجور نے جس کو حکم دیا تھا اس نے جا کر اس آدمی کو تلوار سے یہ بندوق سے قتل کر دیا اس صورت میں تو پھر اس عبدِ قاتل کو قتل کیا جائے گا قساس آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اس صورت میں قساس آئے گا زمان آئے گا ہی نہیں اور نیز اس قاتل غلام کے عقل کامل ہے بھئی یہ تو نابالغ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس صورت میں پھر قساس ہی آئے گا اس غلام سے لیا جائے گا اور اس پچھلے غلام پر جو وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ زمان کوئی نہیں آیا یہاں کہتے ہیں وَقَدَا فِي الْعَمْدِ اور اسی طرح ہے مسئلہ عمد کے اندر بھی اِنْكَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ سَغِیرًا اگر وہ غلام جو قتل کرنے والا ہے وہ نابالغ ہو فَإِنْكَانَ قَبِیرًا اگر وہ بڑا ہے یعنی بالغ ہے وہ قتصہ تو پھر اس سے قساس لیا جائے گا دیکھئے خود بیان کر رہے ہیں اَيْفِ الْعَمْدِ دَفَعَ السَّيِّدُ الْقَاتِلَ اَوْفَدَاهُ قتلِ عمد کی صورت میں حوالے کرے گا وہ آقا اس قاتل کو یا فدیہ دے گا ثُمَّ رَجْعَ عَلَى الْعَبْدِ الْآمِرِ بِأَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِ پھر وہ رجوع کرے گا اس عبدِ آمیر پر وہ جو حکم دینے والا غلام ہے اس پر بِأَقَلَّ کم کے ساتھ یعنی کم کے ساتھ اس پر رجوع کرے گا مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الْفِدَائِ اس غلام کی قیمت اور فدیہ میں سے جو کم ہے اس کے ساتھ رجوع کرے گا اِنْ کَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِیِرًا اگر وہ عبدِ قَاتِل نَا بَالِغُ ہو کیونکہ عمد کی بات چل رہی ہے نا عمد میں تو قصاص آتا ہے لیکن اگر وہ غلام صغیر ہے تو پھر قصاص نہیں آئے گا بلکہ دیت آئے گی لہذا اِنْ کَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِیرًا اگر وہ عبدِ قَاتِل صغیر ہو تو پھر وہ رجوع کرے گا فَإِنَّ عَمْدَ الصَّغِیْرِ کَالْخَطَئِ اس لیے کیونکہ نَا بَالِغْكَا عَمْد یعنی اِرَادہ بِكَالْخَطَئِ وہ خطہ کی طرح ہے غلطی کی طرح ہے وَإِنْ کَانَ کَبِیرًا اور اگر وہ قتل کرنے والا غلام بڑا تھا بالغ تھا يَجِبُ الْقِسَاسُ تو پھر قصاص واجب ہوگا فَإِنْ قَتَلَ قِنٌ عَمْدًا حُرَّيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّئِ كُلِّ مِّنْهُمَا دَفَعَ نِصْفَهُ إِلَى الْآخَرَيْنِ اَوْ فَدَا بِدِيَتٍ سورتِ مسئلہ یہ کہ ایک غلام نے دو آدمیوں کو قتل کر دیا جان بوچ کر ایک غلام نے جان بوچ کر دو آزاد آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان دونوں کے اولیاء جو ہیں یعنی اولیاء مقتول وہ دو دو ہیں پہلا شخص جس کو قتل کیا مثلا اس کے بھی دو بیٹے دوسرا شخص جو قتل کیا اس کے بھی دو بیٹے تو یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ ولی قصاص بن گئے دونوں کے بیٹے اب ان دونوں کے جو دو دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا قاتل کو جب ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا تو دوسرے بیٹے کا حصہ جو قصاص میں تھا وہ خود بخود مال بن گیا لہٰذا اس بیٹے کو آدھی دیت ملے گی اور دوسرے والے مقتول کے ایک بیٹے کو بھی آدھی دیت مل جائے گی بات سمجھ میں آگئے سورت کیا دو آدمیوں کو قتل کیا ہے غلام نے اور دونوں کے دو دو بیٹے ہیں یعنی دو دو ولی ہیں ایک مقتول کے بھی ایک ولی نے معاف کر دیا اور دوسرے مقتول کے ایک ولی نے بھی معاف کر دیا جب کوئی غلام جنایت کرے تو کیا کیا جاتا ہے اول تو آتا ہے قصاص آتا ہے اگر تو کوئی بھی معاف نہ کرتا چاروں کٹھے ہو جاتے قاضی کے پاس جاتے تو سب کے لیے قاضی قصاص لے لیتا اور اس ایک غلام کو قتل کر دیا جاتا جس نے قتل کیے تھے لیکن اب کیا سورت ہوئی ایک نے معاف کر دیا جب ایک بیٹے نے معاف کیا تو دوسرے کا حصہ بھی قصاص میں تھا وہ مال سے بدل گیا اور دونوں کا حق پوری دیت میں بنتا تھا تو ایک کا حق کتنی دیت میں بن جائے گا اگر دو بیٹے ہوں اور کوئی غلام غلطی سے کسی کو قتل کرے تو کیا کیا جاتا ہے پھر سنو دوسری سورة ذرا سنو پھر میں بیان کرتا ہوں بھئی اگر ایک غلام کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس آدمی کے دو بیٹے ہوں اور یہ قتل اس نے غلطی سے کیا مطن میں جو سورت ذکر ہو رہی ہے وہ ہے قتل عامد کی جان بوجھ کر قتل کیا ہے یعنی آلہ قتل سے اور یہاں کس قتل کی بات ہو رہی ہے قتل خطا کی میں بات کر رہا ہوں اگر ایک غلام غلطی سے اس کے ہاتھوں کو یا آدمی قتل ہو جائے اور اس کے دو بیٹے ہوں تو کیا کیا جائے گا آقا کو اختیار ہوتا ہے یا تو یہ غلام دے دے پورا ان دونوں کو اور یا پوری دیت ادا کر دے توجہ ہے اسی طرح اگر ایک غلام دو قتل غلطی سے کرتا ہے اور اس کے بھی دو بیٹے ہیں توجہ ہے ایک غلام ہے اور اس نے دو قتل کی ہیں اور دونوں خطا ان کی ہیں اور دونوں کے دو دو ولی ہیں تو آقا پر زمان آیا زمان کیا آئے گا یا تو ایک ہی غلام دونوں کو دے دو اس کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں آدھا غلام ایک مقتول کے دو بیٹوں کا ہو گیا اور آدھا غلام دوسرے مقتول کے دو بیٹوں کا ہو گیا سورت سمجھ میں آئے گا اور اگر دیت دینا چاہتا ہے تو ایک مقتول کے دونوں بیٹوں کو بھی پوری دیت دے گا اور دوسرے مقتول کے بیٹوں کو بھی پوری دیت دے گا یہ کونسی سورت ہے خطا کی سورت اب آگئے عامد والی سورت جب عامد والی سورت ہے تو اب دونوں قتل اس نے جانبوچ کر کیا ہیں اور دونوں کے دو دو بیٹے ہیں تو دو بیٹوں میں سے ایک مقتول کے ایک بیٹے نے ماف کر دیا اور دوسرے مقتول کے ایک بیٹے نے بھی ماف کر دیا تو دونوں بیٹوں کا قصاص میں حصہ تھا پہلے مقتول کے دونوں بیٹوں کا قصاص میں حصہ تھا تو ایک نے ماف کر دیا تو دوسرے کا حصہ مال بن گیا جب مال بن گیا تو اس کو کتنہ ملے گا نسوے دیت اگر خطا میں دونوں کو دیت دی جاتی تو کتنی دیت دی جاتی دو بیٹوں کو دو بیٹوں پوری دیت دی جاتی توجہ نہیں ہے میرا خیال غلام دیں گے قتل خطا میں ابھی میں نے بتایا اگر دونوں قتل کیسے کیے تھے خطا ان پھر کیا کریں گے یا تو غلام دے دو غلام کو وہ آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے لیکن اگر دیت دینا چاہتے ہو تو ایک کے دو بیٹوں کو بھی پوری دیت دو سو اونٹ دو اور دوسرے مقتول کے دو بیٹوں کو بھی پوری دیت دو توجہ ہے اب یہاں قتل عامد کے اندر جب ایک آدمی کے دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا ہے اگر یہ خطا ہوتا تو دونوں بیٹوں کا حصہ کتنا بنتا پوری دیت لیکن یہ ہے عامد یہاں تو آ رہا ہے قصاص جب قصاص آیا تو ایک بیٹے نے معاف کر دیا تو دوسرا بھی اب قصاص نہیں لے سکتا اس کا حصہ خود بخود مال بن گیا اور اس کی کتنا حصہ بنتا تھا آدھی دیت دو کا حصہ پوری دیت ہوتی ہے تو ایک کا حصہ آدھی دیت تو لہٰذا جس بیٹے نے معاف نہیں کیا اس کو آدھی دیت دے دی جائے گی اور دوسرے مقتول کے ایک بیٹے نے معاف کر دیا تو دوسرے بیٹے کو بھی آدھی دیت تو آدھی دیت ایک مقتول کے بیٹے کو آدھی دیت دوسرے مقتول کے بیٹے کو یعنی ایک دیت سے ہی کام چل جائے گا ایک ہی دیت دے دے آدھی آدھی دونوں کو سورت سمجھ میں آگئی ایک ہی دیت دے دے دونوں کے بیٹوں کو آدھی آدھی بات سمجھ اور اگر غلام دینا چاہتا ہے غلام دینے کبھی تو اختیار ہوتا ہے نا غلام دینا چاہتا ہے تو ایک ایک بیٹا چونکہ ماف کر چکا ہے اگر غلام دیتا تو کیا سورت تھی پورا غلام دیتا قتل خطا میں کیا سورت تھی پورا غلام دیتے اور وہ دونوں بیٹوں میں آدھ آدھ تقسیم ہو جاتا اس مقتول کے دو بیٹے ملا کر آدھا غلام ان دونوں کا ہوا اور دوسرے مقتول کے دو بیٹوں کا بھی آدھا غلام ان کا ہو گیا یعنی یوں کو چار بیٹے ہیں دو مقتول ہیں اور ان کو ایک غلام دیا تو ہر بیٹا ربع غلام کا مالک بن جائے گا ہر بیٹا ایک غلام مقتول کتنے ہیں دو اور بیٹے ہر ایک کے کتنے کتنے ہیں دو دو اور ان کو مثلا قتل خطا والی صورت ہے تو ہم کیا کرتے غلام دے دیتے اور جب غلام دیتے اس غلام کو دونوں مقتول کے اولیاء کیا کرتے آپس میں تقسیم جب تقسیم کرتے آدھا غلام اس مقتول کے اولیاء کا اور آدھا غلام اس مقتول کے اولیاء کا ہو جاتا اور اس آدھے میں سے اس آدھے میں سے پھر یہ دو بیٹے آپ اس میں کس طرح مالک ہوتے عادے کے کہ ایک ربو اس کا ہوتا ایک ربو عادے کا عادہ کتنا ہوتا ہے ربو ہوتا ہے نا عادے کا عادہ ربو ہوتا ہے اور دوسرے مقتول کے بیٹوں کو عادہ غلام ملا ہے تو وہ دونوں بیٹے اس عادے غلام کو آپ اس میں تقسیم کرتے تو کتنا کتنا ہر ایک کو ملتا ربو ربو ملتا گویا ایک غلام کے خطہ کے اندر ایک غلام اگر آقا دینا چاہتا یہی جنایت والا وہ دے دیتا تو چار بیٹے ہیں دو مقتولوں کے ہر بیٹا ربو ربو غلام کا مالک بن جاتا بات سمجھ میں آگئی تو یوں کہلو کہ چار بیٹے ہیں دو مقتولوں کے ہر بیٹے کو ربو ربو غلام یا یوں کہلو ہر مقتول کے اولیاء کے لیے عادہ عادہ غلام ہے بات ایک ہی ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہاں صورت کونسی چل رہی ہے مطن میں عامد والی قتل عامد اور قتل عامد کے اندر جب ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا ہے تو اگر دیت دینا چاہتا ہے تو آدھی دیت ایک مقتول کے اس بیٹے کو جس نے معاف نہیں کیا اور آدھی دیت دوسرے مقتول کے اس بیٹے کو جس نے معاف نہیں تو ایک ہی دیت دے دیتا آدھی آدھی وہ دونوں کو دے دیتا اور اگر غلام دینا چاہتا تو غلام تو دو کا حق بنتا تھا یا چاروں کا اور چاروں میں سے ایک ایک تو معاف کر چکا ہے لہٰذا ایک ربو غلام ایک مقتول کے اس بیٹے کو دے دیں گے جس نے معاف نہیں کیا اور ایک ربو غلام کا دوسرے مقتول کے اس بیٹے کو دے دیں گے جس نے معاف نہیں کیا تو آدھا غلام آقا کے پاس ہی رہے گا آدھا غلام کا آقا ہی مالک ہے اور آدھا غلام ان کو نہیں توجہ اصل تو یہاں قساس آ رہا تھا ویسے اگر کوئی غلام جنایت کرتا مثلا خطہ میں سورج بناو خطہ کے اندر اگر کوئی بیٹا معاف نہ کرتا دونوں قتل غلام نے خطہ ان کی ہیں تو کیا کیا جاتا آقا کو اختیار تھا یا دونوں میں سے ہر ایک کو پوری پوری دیت دے یا پورا غلام ہی ان دونوں کو دے دے اس غلام کو وہ آدھا آدھا تقسیم کر لیں جب آدھا آدھا تقسیم کریں گے تو ہر بیٹے کا حصہ کتنا بنے گا روبو روبو بنے گا تو یہاں پر بھی قتل عامد کے اندر جب ایک ایک بیٹے نے معاف کر دیا ہے تو باقی بیٹوں کو کتنا کتنا دے دیں گے روبو روبو دے دیں اور روبو روبو کتنا ہو گیا نصف تو گویا نصف غلام ان دونوں کو دے دیں گے آدھا آدھا ان کا ہو جائے گا اور نصف کس کے پاس رہے گا مالک کے پاس ہی رہے گا وہ مالک کا رہے گا تو نصف غلام مالک کا ہو جائے گا اور روبو روبو اس کے دو ان بیٹوں کا جنہوں نے معاف نہیں کیا سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح کہتے ہیں قنون بھی غلام کو کہتے ہیں عام غلام جو ہوتا ہے فَإِن قَتَلَ قِنُّن عَمْدًا اگر قتل کیا عام غلام نے عمدًا جان بوجھ کر حرین دو آزاد آدمیوں کو لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِيَّانِ حرین نکیرہ آیا اور اس کے بعد پورا جملہ آیا کیا آیا؟ حرین یہ نکیرہ ہے تصنیہ ہے اور نکیرہ ہے اور لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِيَّانِ یہ ولیانی یہ ہے مبتدہ مؤخر اور لِكُلِّ وَاحِدٍ یہ ہے خبر مقدم ولیانی ہے مبتدہ مؤخر اور لِكُلِّ وَاحِدٍ ہے خبر مقدم مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ اسمیہ کس کے بعد آیا؟ نکیرہ کے بعد اور نکیرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا تو وہ اس کی صفت بنتا ہے تو صفت بنائیں گے اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے وقت تو موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں؟ ایسا یا ایسی اب ترجمہ سنو فَإِن قَتَلَقِنُّنْ عَمْدًا حُرَّائِنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِيَّانِ اگر قتل کیا کسی عام غلام نے جان بوجھ کر ایسے دو آزاد آدمیوں کو کہ ان میں سے ہر ایک کے دو ولی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے دو ولی ہیں فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّئِ كُلِّ مِّنْهُمَا پس معاف کر دیا احَدُ وَلِيَّئِ اصل میں تھا وَلِيَّئِنِ تَسْنِيہ نون اضافت سے گر گیا تو معاف کر دیا احَدُ وَلِيَّئِ كُلِّ مِّنْهُمَا ترجمہ آخر سے ہوگا ان دو مقتولوں میں سے ہر ایک کے ترجمہ آخر سے ہو رہا ہے مِّنْهُمَا ضمیر کس کو راجے ہے؟ وہ جو حُررین مقتول گزرے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا ترجمہ پہ نظر ہے فَعَفَ أَحَدُ وَلِيَّئِ كُلِّ مِّنْهُمَا مِّنْهُمَا ہُمَا ضمیر کس کو راجے؟ حُررین کو تو ترجمہ آخر سے شروع کی طرح میں کروں گا دیکھو ان دونوں حُررین میں سے ہر ایک کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا ترجمہ سمجھ میں آگیا تو دَفَعَ نِصْفَهُ إِلَى الْآخَرَيْنِ تو آقا آدھا غلام دے دے گا باقی دو کو آقا آدھا غلام دے دے گا دوسرے دو ولیوں کو اور آدھا کس کا رہے گا؟ آقا کا اپنا رہے گا اَوْفَدَا بِدِّيَّةٍ یا فِدیہ دے دے گا ایک دیت فِدیہ دے دے گا ایک دیت اس کو واپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے آدھی دیت ایک کو اور آدھی دیت دوسرے کو اور ایک ایک نے تو معاف کر دیا ہے وَسَقَتَ حَقُّ مَنْ عَفَا فِدِّيَتِ اور ساقت ہو جائے گا حق اس ولی کا جس نے معاف کر دیا تھا دیت میں سے دیت میں سے معاف کرنے والے کا حق یہ معنی ہے وَسَقَتَ حَقُّ مَنْ عَفَا فِدِّيَتِ اور دیت میں معاف کر دینے والے کا حق جو ہے وہ ساقت ہو جائے گا وَنْ قَلَبَتْ حِصَّةٌ مَنْ لَمْ يَعْفُ مَالًا اور پلٹ جائے گا حصہ اس کا جس نے معاف نہیں کیا تھا مال ہو کر اس کا حصہ کیا بن جائے گا جس نے معاف نہیں کیا قصاص کو اس کا حصہ یہ معنی ہے وَنْ قَلَبَتْ حِصَّةٌ مَنْ لَمْ يَعْفُ مَالًا اور بدل جائے گا اس کا حصہ جس نے معاف نہیں کیا مال سے فَإِمَّا أَن يَدْفَعَ النِّصْفَهُ عَوِدِّيَتَ الْوَاحِدَتَ تو وہ آقا جو ہے وہ یا تو نصف غلام دے دے ان دونوں کو جنہوں نے معاف نہیں کیا عَوِدِّيَتَ الْوَاحِدَتَ یا ایک ہی دیت دے دے ان دونوں کو مسئلہ سمجھ میں آگیا فَإِن قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرَ خَطَأً وَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّي الْعَمْدِ فَدَابِدِيَتٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَبِنِّصْفِهَا لِأَحَدِ وَلِيَّي الْعَمْدِ اَوْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ وَقُسِّمَ أَثْلَاثَا عَوْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَرْبَاعًا مُنَازَعَةً عِنْدَهُمَا یہ مسئلہ توجہ سے سمجھیں یہ ذرا مشکل ہے سورت مسئلہ یہ وہ ہی پچھلی سورت کی طرح ہے تھوڑا سا فرق آئے گا پچھلی سورت میں اس نے دونوں قتل جان بوجھ کر کیا تھے اور دونوں کے دو دو ولی تھے اور دونوں کے مقتولوں کے دونوں ولیوں کو قصاص کا حق تھا اور پھر ایک نے کیا کر دیا تھا معاف کر دیا تھا تو باقیوں کو وہ آدھا غلام دے دے یا آدھی آدھی دیت دے دے اب دوسری صورت ہے اسی غلام نے دو جنایتیں کی ایک آدمی کو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ایک کو غلطی سے ایک کو غلطی سے اور ان دونوں کے بھی دو دو ولی ہیں یعنی دو دو بیٹے ہیں مثلا یا دو دو بھائی ہیں بیٹے وغیرہ کوئی ہیں ہی نہیں تو دو اولیاء ہیں ہر ایک کے دو دو ولی ہیں پھر ان میں سے عمدن جس کو قتل کیا تھا اس کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا توجہ ہے ایک غلام نے دو قتل کیے دو جنایتیں کی لیکن ایک کو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ایک کو غلطی سے اور دونوں کے دو دو ولی ہیں پھر جس شخص کو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا اس کے دو اولیاء میں سے ایک ولی نے قتل کو معاف کر دیا تو اب کیا صورت ہوگی کہتے ہیں اگر مال دینا چاہتا ہے مال دینا چاہتا ہے ایک قتل خطا ہے اور قتل خطا میں کیا آتی ہے پوری دیت لہٰذا پوری دیت دے دے گا ان دو بیٹوں کو قتل خطا والے جو مقتول ہے اس کے دونوں ولیوں کو پوری دیت دے دے اور دوسرے مقتول کے جو عمدن قتل کیا اس کے بھی دو ولی تھے اور ان کا حق کس میں تھا قصاص میں لیکن ایک نے معاف کر دیا تو دوسرے کا حق کس سے بدل گیا مال سے تو اس کو کتنی دیت دیں گے جب دو تھے دونوں کا حق کتنا بنتا اگر مال لیتے تو کتنا بنتا پوری دیت ہوتی جب ایک نے معاف کر دیا تو دوسرے کا حصہ مال بن گیا تو اس کو آدھی دیت دے دیں گے سورت سمجھ میں اگر مال دینا چاہے تو اب کیا کرے خطا والوں کو پوری دیت اور عمد جن میں سے ایک نے معاف کر دیا تو ایک کو آدھی دیت دے دیں گے صورت سمجھ میں آگئے اور اگر غلام دینا چاہے پھر کیا کریں گے اب مشکل مسئلہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اگر غلام دینا چاہتا ہے تو پورا غلام یہاں دے دے اور اس پورے غلام کے وہ تین حصے کر لیں گے تین حصوں میں سے دو حصے خطا والوں کے ہو جائیں گے اور ایک حصہ عامد والے کا اور ایک عامد والے نے تو ماف کر دیا تھا تو تین حصے کے طور پر اس کو تقسیم کر لیں گے اب آپ یہ نہ کہیں ایک نے تو عامد ماف کیا تھا لہٰذا ایک حصہ عقا کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا نہیں نہیں یہاں اس کے تین حصے کر کے تقسیم کر دیں گے اور یہ عال کے طریقے پر ہوگا عین وعلام بی عولن امام صاحب فرماتے ہیں یہ تقسیم کس طریقے پر ہوگی عال کے طریقے پر جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم منازعت کے طریقے پر ہوگی نازعی نازع منازعتن جھگڑا کرنا جھگڑا کرنا تو صاحبین فرماتے ہیں یہ تقسیم منازعت کے طریقے پر ہوگی امام صاحب فرماتے ہیں یہ تقسیم عال کے طریقے پر ہوگی اور عال کی صورت میں کیا تقسیم میں نے بتلائی دو حصے خطا والوں کے اور ایک حصہ عمد والے کا یعنی تین حصے کر دیں گے اور ایک عمد والے نے تو ماف کر دیا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا سورہ سمجھ میں آگے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ تقسیم منازعت یعنی جھگڑے کے طریقے پر ہوگی یعنی اس غلام کے چار حصے کریں گے تین حصے خطا والوں کے اور ایک حصہ عمد والے کا بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب کے نزدیک اس غلام کے کتنے حصے کریں گے تین اور صاحبین کے نزدیک کتنے حصے کریں گے چار حصے کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اس کی علت کیا ہے عول کی سے کہتے ہیں عول کے طریقے پر تقسیم کیسے ہوتی ہے اور منازعت کے طریقے پر تقسیم کیسے ہوتی ہے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں پہلے ذرا متن حل کر لیں فَإِن قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا اگر قتل کیا اس غلام نے اَحَدَهُمَا ان دو آزاد آدمیوں میں سے ایک کو عمداً جان بوجھ کر وَالْآخَرَ خَتَعَن اور دوسرے آزاد آدمی کو اس نے غلطی سے قتل کیا وَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيِّ الْعَمْدِ اور قتلِ عَمْد کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں قتلِ عَمْد کے دو ولیوں میں سے ایک نے معاف کر دیا فَدَا بِدِّيَّتٍ لِوَلِيِّ الْخَتَعِي تو آقا فیدیہ دے گا ایک دیت لِوَلِيِّ الْخَتَعِي کس کو ولیے خطا یہ ولی اصل میں تصنیہ ہونا چاہیے بھئی کیونکہ ولیے خطا کتنے ہیں دو ہیں تو یہاں ولیے ہی ہونا چاہیے تھا ولیے یلخَتَعِي ولیے ہی نہیں اور نون اضافت سے گر جائے گا اور پھر یا بھی ساکین آگے لام بھی ساکین دو ساکین اکٹھے ہو گئے اور جب دو ساکین اکٹھے ہو جائیں تو لہذا کسرہ دیں گے لِوَلِيِّ الْخَتَعِي لیکن یہاں بھی ولیے خطا ہے ولی کا لفظ مفرد ہے نیچے شرعہ میں بھی ایک دو جگہ آ رہا ہے وہاں بھی ولیے خطا مفرد ہے توجہ ہے تو اس کو پھر جنس کے معنی میں لے لیں جنسے ولی ہیں خطا کے جو جنسے ولی ہیں اور جنس میں تو پھر جتنے بھی ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو باقی نسخوں میں بھی میں نے دیکھا لیکن سب میں یہاں مفرد ہی کا لفظ ہے لیکن ولیے خطا ہیں کتنے میں نے آپ کو بیان کر دیا کتنے ہیں دو تو فَدَا بِدِّيَتِن لِوَلِيِّ الْخَتَعِي تو آقا فِدیہ دے دے گا ایک دیت لِوَلِيِّ الْخَتَعِي کس کو ولیے خطا ان دونوں کو دے دے گا وَبِنِسْفِهَا لِأَحَدِ وَلِيِّيِّ الْعَمْدِي اور وہ فِدیہ دے گا نصفِ دیت لِأَحَدِ وَلِيِّي الْعَمْدِي قَتْلِ عَمْد کے دو ولیوں میں سے ایک کو قَتْلِ عَمْد کے دو ولیوں میں سے ایک کو نصفِ دیت دے گا کیونکہ ایک نے تو معاف کر دیا ہے اَوْ دَفَعَا إِلَيْهِمْ یا وہ غلام ان کے حوالے کرے یہ تو وہ صورت تھی اگر وہ فِدیہ دینا چاہے تو ایک کو پوری دیت دے خطا والوں کو اور عمد والے ایک کو آدھی دیت یا اگر وہ غلام دینا چاہتا ہے کہتے ہیں اَوْ دَفَعَا إِلَيْهِمْ یا غلام ان کے حوالے کرے وَقُسِّمَ أَسْلَاسًا اور وہ غلام تقسیم کیا جائے گا تین حصوں پر أَسْلَاسًا تین حصے کر کے اس کو تقسیم کیا جائے گا عَوْلًا عَوْل کے طریقے پر عندہ ابھی حنیفہ ترحملہ امام صاحب کے نزدیک تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور میں نے بتایا تھا حصہ عامد والا جس نے معاف نہیں کیا اس کا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَأَرْبَاعًا اور چار حصے کر کے تقسیم کیا جائے گا مُنازعت کے طریقے پر عِندَهُمَا صاحبین کے نزدیک چار حصے کس طرح ہوں گے میں نے بتلایا تین حصے کس کے ہو جائیں گے خطا والوں کے اور ربو حصہ کس کا ہو جائے گا عامد والا وہ جس نے معاف نہیں کیا اس کا حصہ ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئے اب بیان کریں گے کہ عَوْل کیسے ہے اور مُنازعت کیسے ہے پہلے سمجھ لیں بھئے عَوْل کسے کہتے ہیں عَوْل جو ہے نا عَوْل یہ اصل میں علمِ میراث کے اندر آتا ہے عَوْل علمِ میراث میں جب ہم مسئلہ بناتے ہیں یعنی وارثوں میں ہم میراث کو تقسیم کرتے ہیں تو کبھی مسئلہ دو سے بنتا ہے اگر مسئلے کے اندر نصف آ جائے نا نصف کہ فلان کو نصف دینا ہے اور کوئی حصہ نہیں بس ایک کا نصف حصہ ہے جب نصف مسئلے میں آ جائے تو مسئلہ بناتے ہیں دو سے توجہ ہے دو سے نصف نکل سکتا ہے نا دو میں سے ایک کسی کو دے دو تو یہ کیا ہے دو کا نصف ہے نا دو کا ایک کسی کو دے دو تو یہ دو کا نصف ہے تو کل مال کے گوئے دو حصے کرو ایک حصہ اس کو دے دو یہ نصف ہو گیا اور کبھی مسئلہ بناتے ہیں تین سے جب مسئلے میں سلس آجائے اگر کہیں آجائے کہ اس کو سلس دینا ہے تیسرا حصہ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا تین سے مسئلہ بنائیں گے اور تین میں سے ایک حصہ اگر اس کو دے دیں گے تو تین میں سے ایک کتنا بن گیا یہ سلس بن گیا سورہ سمجھ میں آگئی کبھی مسئلے کے اندر روبو آتا ہے کہ اس آدمی کو روبو دینا ہے چوتھا حصہ تو پھر ہمیں مسئلہ چار سے بنانا پڑتا ہے چار میں سے ایک کسی کو دے دو تو یہ کیا ہے روبو ہے چوتھا حصہ ہے کبھی مسئلے میں آتا ہے چھے سے مسئلہ بنانا پڑتا ہے مسئلے میں سدوس آ گیا ایک آدمی اس کو چھٹا حصہ دینا ہے تو کل مال کے کتنے حصے کر دو چھے میں سے ایک اس کو دے دو تو یہ سدوس اس کو مل گیا کبھی مسئلے میں سومن آ جاتا ہے آٹھویں حصہ تو پھر ہمیں مسئلہ آٹھ سے بنانا پڑتا ہے کیونکہ آٹھ میں سے ایک اس کو دے دیں گے تو یہ اس کو کتنا مل گیا سومن مل گیا توجہ ہے تو اس طرح مسئلہ کبھی دو سے بنتا ہے کب دو سے کب مسئلہ بنتا ہے جب نصف آ جائے اور تین سے کب بنتا ہے جب سلوس آ جائے اور چار سے مسئلہ کب بنتا ہے جب روبو اس میں آ جائے اور چھے سے مسئلہ کب بنتا ہے سدوس آ جائے اور آٹھ سے مسئلہ کب بنتا ہے جب سومون آ جائے اسی طرح کبھی مسئلہ بارہ سے بھی بنتا ہے اسی طرح کبھی مسئلہ چوبیس سے بھی بنتا ہے پھر جس سے مسئلہ بن گیا اب باقی وارثوں کو بھی ان کے مطابق حصے دے دیں گے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے مسئلہ بنایا چھے سے اور نیچے جب ہم نے وارثوں میں حصے تقسیم کیے تو وہ سات بن گئے کیا بن گئے مثلا ایک مسئلہ یہ تھا ہم نے ایک شخص کو دینا ہے نصف ایک کو دینا ہے نصف اور ایک کو دینا ہے سلسان دو سلس توجہ ہے ذرا سمجھ لو اچھی طرح میں تفصیل بیان کر رہا ہوں ایک مسئلہ ایسا آیا کہ اس میں ایک وارث ہے اس کو دینا ہے ہم نے نصف اور ایک وارث وہ ہے جس کو ہم نے دینا ہے سلسان یعنی دو سلس دینے ہیں کتنے دو سلس یاد رکھو جب نصف کے ساتھ دو سلس ہی کٹھے ہو جائیں تو مسئلہ چھے سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے چھے سے کیونکہ چھے میں سے نصف بھی نکل سکتا ہے اور سلسان بھی نکل سکتا ہے چھے کا نصف کتنا ہوگا تین تین وہ نصف والے کو دے دیں گے چھے سے ہم نے مسئلہ بنا دیا تین اس نصف والے کو دے دیئے اور چھے کا سلس کتنا ہے چھے کی طرح تین حصے کریں دو یہ سلس ہے اور ہم نے دینا سلسان ہے دو سلس دینے ہیں تو کتنے دیں گے چار دیں گے دو سلس دینے ہیں نا تو ایک کو کتنا مل گیا نصف یعنی تین چھے میں سے اور دوسرے کو سلسان دیا وہ کتنا بنا چار تو مسئلہ بنایا چھے سے ایک وارث کو دیئے تین دوسرے کو دیئے چار اب چار اور تین کو ہم نے جمع کیا تو ساتھ ہو گئے مسئلہ بنایا تھا چھے سے اور حصے زیادہ ہو گئے توجہ ہے جب بھی ایسا ہو جائے جب میراس میں کوئی مسئلہ بنایا جائے اور جو اوپر جس عدد سے مسئلہ بنایا وہ چھوٹا ہو جائے اور نیچے حصے زیادہ ہو جائیں تو وہاں عال کرتے ہیں یعنی مسئلہ بنایا تھا چھے سے حصے کتنے ہو گئے سا تو چھے کا عال کر دیں گے ہم ساتھ تک یعنی اب ساتھ سے مسئلہ بن جائے گا کیا بن جائے گا ساتھ سے بات سمجھ میں آگئے ساتھ سے مسئلہ اسی طرح اگر کوئی اور مسئلہ تھا اس میں ہم نے مسئلہ بنایا چھے سے لیکن جب نیچے حصے جمع کیے تو حصے کتنے ہو گئے آٹھ تو اب یہ چھے کا عال ہو جائے گا آٹھ کی طرف یعنی چھے کے بجائے آٹھ حصے مسئلہ بنا لیں گے اور اس میں سے تو سب کے حصے پورے بن رہے ہیں وہ تقسیم کر دیں گے کبھی ایسا ہوگا ہم مسئلہ بنائیں گے چھے سے نیچے جب حصے تقسیم کیے وہ نو بن رہے ہیں بھئی ہم نے تو چھے حصے کیے ہیں اور نیچے جب تقسیم کیا تو کتنے بن گئے نو تو پھر چھے کا عال کر دیں گے کہاں تک نو تک یعنی نو سے مسئلہ بنا لیں گے حصے نیچے کتنے بن گئے دس تو پھر چھے کا عال کر دیں گے دس تک یعنی دس سے مسئلہ بنا لیں گے اس کو کہتے ہیں عال کہ جس عادت سے مسئلہ بنایا تھا وہ چھوٹا پڑ جائے اور اس سے اوپر بڑے عادت کی طرف ہمیں جانا پڑ جائے اس کو کیا کہتے ہیں عال کہتے ہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں بھی عال کے طریقے پر عمل ہوگا کس طریقے پر عال کے طریقے پر عمل ہوگا کس طرح دیکھو غلام کے کتنے حصے کیا امام صاحب فرماتے ہیں تین حصے اے دو حصے کس کو دیئے خطا والوں کو اور ایک حصہ کس کو دیا عامد والوں کو دیکھو عامد والوں کو ملا ایک حصہ اور خطا والوں کو ملے دو حصے توجہ ہے خطا والوں کو دو حصے دیئے اور عامد والے کو ایک حصہ دیا معلوم ہوا کہ خطا والوں کا حصہ عامد کے مقابلے میں دگنا ہے خطا والوں کا حصہ عامد کے مقابلے میں دگنا اور عامد والے کا حصہ خطا کے مقابلے میں آدھا ہے عامد والے کا حصہ ان کا آپس میں تقابل ذرا کریں نا عامد والے کو خطا کے مقابلے میں کتنا مل رہا ہے اس دیت پر آئیں دیت پر آئیں دیت سے مسئلہ ہوگا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر دیت دینا چاہے پھر کیا کرے گا خطا والے ان کو پوری دیت دینا پڑے گی ان میں سے تو کس نے معاف نہیں کیا اور عامد والے کو آدھی دیت اس ولی کو جس نے معاف نہیں کیا اب ان میں نسبت دیکھو ایک کو مل رہی ہے آدھی دیت اور ایک جانب والوں کو مل رہی ہے پوری دیت تو ان میں کیا نسبت ہے ایک کو پوری مل رہی ہے تو دوسری کو اس کے مقابلے میں آدھی مل رہی ہے آدھی مل رہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو گویا مسئلے میں نصف آگیا کیا آگیا خطا والوں کو پوری دیت اور عامد والے کو آدھی دیت تو کیا آگیا نصف نصف آگیا یا نہیں تو نصف آگیا تو خطا والوں کو پوری دیت دینی ہے اور عامد والے کو آدھی دیت دینی ہے تو ان دونوں کے حصوں میں کیا نسبت ہوئی خطا والوں کو اگر ایک دیں تو عمد والے کو آدھا دینا ہے یعنی ان کو پوری دیت دیں تو اس کو آدھی دیت دینی ہے تو گویا خطا والوں کا حصہ ہوا ایک یعنی پورا یعنی پوری دیت پورا یعنی پوری دیت اور عمد والے کا حصہ آدھا ہوا یعنی آدھی دیت تو آدھی دیت آگئی یعنی نصف آگیا مسئلہ میں نصف آگیا اور مسئلہ میں جب نصف آئے تو میراس میں مسئلہ کس سے بناتے ہیں ابھی میں نے بتایا تھا سلوس آئے تو کس سے بناتے ہیں تین سے روبو آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں چار سے سدوس آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں چھے سے سمون آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں آٹھ سے اور نصف آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں دو سے کس سے بناتے ہیں نصف دو میں سے نکل سکتا ہے نا مال کے دو حصے کر دو دو میں سے ایک کسی کو دے دو تو یہ دو کا کیا ہے آدھا ہے آدھا ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہاں پر بھی یہاں پر بھی ایک کو پورا حصہ ملنا ہے یعنی پوری دیت ملنی ہے تو دوسرے کو آدھی دیت میں تو مسئلے میں نصف آگیا ایک کو پورا ایک اور دوسرے کو نصف اور جب مسئلے کے اندر نصف آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں دو سے ہم نے دو سے مسئلہ بنایا اس دو میں سے نصف کس کو دینا ہے آمد والے کو آمد والے کو نصف دینا ہے تو دو کا نصف کتنا ایک وہ ایک اس کو دے دیا اور خطہ والوں کو پورا دینا ہے اور مسئلہ کس سے بنایا ہے دو سے تو دو کا پورا کتنا دو تو وہ دو ان کو دینا ہے توجہ ہے دو سے چونکہ مسئلے میں آیا نصف ایک کا حصہ پورا ہے ایک کا حصہ نصف ہے تو مسئلے میں آیا نصف اور نصف جب مسئلے میں آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں دو سے کیونکہ دو میں سے آدھا نکل سکتا ہے دو میں سے ایک لے لیں گے تو یہ ایک دو کا آدھا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے مسئلہ کس سے بنایا دو سے اور دو میں سے آدھا کس کو دینا ہے عمد والے کو تو دو کا آدھا کتنا ایک ایک یہ کیا ہے دو کا آدھا ہے تو یہ ایک کس کو دے دیا عمد والے کو اور دو میں سے پورا دو کس کو دینا ہے خطا والوں کو تو ان کو تو دو دینا پڑے گا پورا اور ایک کس کو دینا پڑے گا عمد کو دو اور ایک کو جمع کرو کتنے ہو گئے تین مسئلہ بنایا تھا دو سے اور حصے ہو گئے تین تو اب عال ہوگا دو کا سے اوپر تین کی طرف ہم چلے جائیں گے تو مسئلہ بن جائے گا تین سے اور تین میں سے گویا ایک حصہ کس کا ہو گیا عمد والے کا اور دو حصے کس کے ہو گئے خط یہ ہے عال بھئی بات سمجھ میں آگئی چونکہ مسئلہ میں پورا ایک بھی آیا اور نصف آدھا بھی آیا اور نصف جب مسئلہ میں آیا تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں دو سے کیونکہ دو میں سے آدھا نکل سکتا ہے دو میں سے آدھا کتنا تھا ایک وہ کس کو دیا عمد والے کو اور دو کا پورا کس کو دینا ہے خطہ تو گویا ان کو پورا دو دینا پڑے گا تو خطہ والوں کو دو پورا ملا عمد والے کو ایک ملا دو اور ایک کتنے ہو گئے تین اور مسئلہ کس سے بنایا تھا دو سے مسئلہ تو دو سے بنایا تھا اور نیچے حصے کتنے ہو گئے تین اب دو میں سے تو تین نہیں نکل سکتے تو دو کا عال ہو جائے گا کس کی طرف تین کی طرف تو تین سے مسئلہ بن جائے گا تو اس غلام کے تین حصے کر دیں گے ایک حصہ عمد والے کا اور دو حصے خطا والوں کے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اما طریق العول باقی عول کا جو طریقہ ہے فَإِنَّ وَلِيَّيِ الْخَطَئِ دیکھا یہاں تصنیہ آگیا وَلِيَّيِ الْخَطَئِ فَإِنَّ وَلِيَّيِ الْخَطَئِ يَدَّعِيَانِ الْكُلَّ خطا کے جو دو ولی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کل کا کہ ہمیں پورا غلام ملنا چاہیے وَأَحَدُ وَلِيَّي الْعَمْدِ يَدَّعِ النِّسْفَ اور عمد کے دو ولیوں میں سے جو ایک ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے نصف کا کیونکہ ایک نے تو ماف کر دیا تو خطا کے دو ولی کس کا دعویٰ کر رہے ہیں پورے غلام کا اور عمد کے جو دو ولی ہیں ان میں سے ایک دعویٰ کر رہا ہے نصف غلام کا فَيَضْرِبُ حَازَانِ بِالْكُلِّ وَزَالِكَ بِالنِّسْفِ ذرہ بھا یَضْرِبُ کا ایک معنی ہوتا ہے حصہ لینا تو یہاں اس کا یہ معنی کریں گے فَيَضْرِبُ حَازَانِ تو یہ دونوں لے لیں گے اپنا حصہ بِالْكُلِّ کس کے ساتھ یہ دونوں کون وہ خطا والے دونوں ان میں سے تو کسی نے ماف نہیں کیا نا تو یہ خطا والے دونوں اپنا حصہ لے لیں گے بِالْكُل کس کے ساتھ کل کے ساتھ یعنی ان کو پورا حصہ یعنی پوری دیت ملے گی وَزَالِكَ بِالنِّسْفِ اور وہ اپنا حصہ کس میں سے لے لے گا دوسرا نصف میں سے اپنا دوسرا اپنا حصہ نصف لے لے گا ایک کو دینا ہے توجہ ہے ادھر دیکھو ایک کو دینا ہے پورا اور ایک کو دینا ہے نصف اور مسئلہ میں جب نصف آئے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں دو سے دو سے مسئلہ بنایا دو کا نصف کتنا ایک وہ حامد والے کو دے دیا اور ایک کو کل دینا ہے خطہ والوں کو کل دینا ہے تو دو کا کل کتنا دو ہی ہے نا یعنی کل دو ہی ہے تو وہ کل کا کل دو ان کو دے دیں گے تو خطہ والوں کو دو مل گئے اور حامد والے کو ایک مل گیا دو اور ایک کتنے ہو گئے تین مسئلہ بنایا تھا دو سے اور نیچے حصے کتنے بن گئے تین تو جو مسئلہ بنایا تھا دو سے اس دو کا عول ہو جائے گا کس کی طرف تین کی طرف تو کل غلام کے تین حصے کر دیں گے دو حصے کس کو دے دیں گے خطا والوں کو اور ایک حصہ عمد والوں کو یہ معنی ہے فیض ریبو حازانی بالکل تو یہ دونوں یعنی جو خطا والے ہیں یہ حصہ لے لیں گے بالکل پورے کو یعنی پورا حصہ لے لیں گے پوری دیت کا وزالکہ بن نصفی اور وہ جو دوسرا ہے یعنی عمد والا وہ نصف حصہ لے لے گا اصلہ ترکت المستغرقت بدین اصل اس مسئلے کی وہ ترکہ ہے جو مستغرق بدین ہو اصل اس مسئلے کی وہ مسئلہ ہے جو مستغرق بدین ہو مستغرق بدین کیسے دیکھو یہ بھی سمجھ لو بعض اوقات کسی شخص پر اتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے جو اس کے ترکے سے بھی بڑھ جاتا ہے گویا اس دین نے پورے ترکے کا احاطہ کر لیا ہے کچھ بچتا ہی نہیں باقی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سارا مال فوراں وارثوں میں نہیں تقسیم کرتے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لئے سارے قرضے ادا کرتے ہیں چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے قرضے ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے پھر اس کے سلس میں اس کی وسیعت نافذ کرتے ہیں اگر اس نے وسیعت کی تھی کسی کے لئے اور اس وسیعت کے بعد جو مال بچ جائے گا اب وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا ترتیب سمجھ میں آگئے اب صورت یہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے ایک ہزار درہم ترکہ چھوڑا کتنا ترکہ چھوڑا اور اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ تین ہزار درہم ہے دیکھو اس قرضے نے پورے ترکے کا احاطہ کر لیا قرضہ کتنا تین ہزار اور ترکہ کتنا ایک ہزار اس ایک ہزار سے تو پورا قرضہ نہیں ادا ہو سکتا بھئی بلکہ قرضہ بچ رہا ہے تو اب کیا کریں یہ قرضہ کیسے ادا کریں بھئی دیکھو یہاں مثلا دو افراد ہیں جو قرض والے ہیں مرنے والے نے زید کا دو ہزار درہم دینا ہے اور بکر کا اس نے ایک ہزار دینا ہے توجہ سے ادھر مرنے والے نے زید کا کتنا قرضہ دینا ہے دو ہزار درہم اور بکر کا کتنا دینا ہے ایک ہزار درہم اور سارا مال اس کا پیچھے کتنا بچا ہے ایک ہزار درہم تو یہ چھوڑ کر مرا ہے تو اب یہ ایک ہزار کیا کریں یہ سارا زیاد کو دے دیں یا سارا بکر کو دے دیں نہیں نہیں سارا ایک کو نہیں دیں گے بلکہ ان میں تقسیم کریں گے جس کا حصہ زیادہ اس کے مطابق زیادہ ملے گا اور جس کا حصہ کم اس کو کم ملے گا توجہ ہے تو اب زیاد کا حصہ کتنا بکر کے مقابلے میں دگنا بکر کے مقابلے میں دگنا اور بکر کا حصہ کتنا زید کے مقابلے میں آدھا نصف تو لہٰذا ایک ہزار کے تین حصے کر دیں گے تین میں سے ایک حصہ دے دیں گے بکر کو اور دو حصے دے دیں گے زید کو تو دیکھا یہ دیکھا اسلاح سن تین حصے کر کے تقسیم کر دی ایک حصہ کس کو دے دیا بکر کو کیونکہ بکر کا حصہ آدھا تھا اور زید کا حصہ دگنا تھا تو اس کو دو سلس دے دیئے طریقہ سمجھ میں آ گیا یہاں بھی عال ہوا ایک کا حصہ دوسرے کے مقابلے میں نصف تھا کیا تھا نصف تھا تو جب نصف آئے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے دو سے جب مسئلہ دو سے بنایا تو ایک کو ایک دینا ہے دوسرے کو دو پورا دینا ہے دو اور ایک کتنے ہو گئے تین تو حصے بن گئے تین اور مسئلہ بنایا تھا دو سے تو پھر دو کا عال ہو جائے گا کس کی طرف تین کی طرف تو تین سے مسئلہ بن جائے گا تو اس ہزار کے تین حصے کریں گے ایک حصہ بکر کو اور دو حصے زید کو تو یہاں عال ہوا ہے عال کسے کہتے ہیں کہ ایک عدد جس سے مسئلہ بنایا جائے اس سے پورے حصے نہیں نکر رہے تو اس سے اوپر والے عدد کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تاکہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو کہتے ہیں اور اصل اس مسئلے کی جو ہے وہ ترکہ ہے جو مستغرق بیدین ہو جس کا دین نے احاطہ کیا ہو مستغرق بیدین کا کیا منا دین نے اس کو گھیرا ہوا ہو بچتا ہی کچھ نہ ہو تو کہتے ہیں اصل ہو ترکت المستغرق بیدینی اصل جو ہے اس کی وہ ترکہ ہے جو مستغرق بیدین ہو وَهَا ذَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ يَدْفَعُهُ أَرْبَاعَ اور صاحبین فرماتے ہیں عن چار حصے کر کے سلاسة ارباعی لیولی الخطائی چار میں سے تین ربو جو ہیں چار میں سے تین ربو جو ہیں لیولی الخطائی وہ کس کے ہوں گے ولی خطا جو خطا والے دو ولی ہیں ان کے ہوں گے وَالْرُبْعُهُ لِولِيِّ الْعَمْدِ اور ایک ربو ہوگا ولی عمد کا بطریق المنازعاتی کس طریقے پر منازعات کے طریقے پر بھائی وہ کس طرح دیکھو یہ سمجھ لو یہ آسان ہے کہ اگر دونوں قتل کیا ہوتے خطا اگر دونوں قتل خطا ان ہوتے اور غلام آقا دیتا تو پھر غلام کو آدھا آدھا کرتے ان میں کیا کرتے آدھا آدھا لیکن اصل جھگڑا دو پورے غلام میں ہونا تھا ایک مقتول کے اولیاء بھی چاہیں گے کہ ہمیں پورا غلام مل جائے اور دوسرے مقتول کے اولیاء بھی کیا چاہیں گے بھر جب غلام جنایت کرے تو پورا غلام دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا تو یہاں بھی پورا غلام دے رہا ہے لیکن پارٹیاں دو ہیں جن کو غلام دینا ہے تو ان کا غلام میں جھگڑا گویا ہے ایک چاہتا ہے ہمیں پورا غلام مل جائے ایک پارٹی چاہتی ہے دوسری پارٹی چاہتی ہے ہمیں بھی پورا غلام مل جائے توجہ ہے تو یہاں ایک قتل عامد ہے یہ جو اب ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں ایک قتل عامد ہے اور ایک قتل خطا تو قتل خطا والے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا غلام مل جائے اور عامد والے ایک نے تو کیا کر دیا معاف دوسرے نے معاف نہیں کیا تو وہ اب گویا آدھے غلام میں منازعت کر رہا ہے اگر دونوں منازعت کر رہے ہوتے اگر اگر عامد والے دونوں غلام لینا چاہتے تو کیا ہوتا وہ چاہتے ہمیں پورا غلام مل جائے اور خطا والے کیا چاہتے ہمیں پورا غلام ہوتا یہی ہے نا جب کوئی غلام جنایت کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں پورا غلام دیتے ہیں نا اور یہاں تو دو پارٹیاں ہیں تو دونوں کا یعنی جھگڑا ہوگا غلام کے اندر خطا والے چاہیں گے یہ پورا غلام ہمیں مل جائے اور عامد والے کیا چاہیں گے پورا غلام لیکن عامد والوں میں سے ایک نے تو معاف کر دیا ایک نے تو گویا آدھے غلام میں جھگڑا انہوں نے چھوڑ دیا توجہ ہے پھر سنو خطہ والے کیا چاہتے ہیں پورا غلام ہمیں مل جائے عامد والے گویا کیا چاہتے ہیں ویسے صورت ایک فرض کرو نا عامد میں تو قساس آتا ہے لیکن اگر عامد غلام لیتے تو وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں پورا تو خطہ والے چاہتے ہیں پورا غلام ہمیں مل جائے عامد والے چاہتے ہیں گویا پورا غلام ہمیں مل جائے تو پورے غلام ہی میں جھگڑا ہے لیکن ایک عامد والے نے ماف کر دیا جب ایک عامد والے نے ماف کر دیا تو گویا آدھے کے اندر اس نے جھگڑا چھوڑ دیا توجہ ہے آدھے میں اس نے جھگڑا چھوڑ دیا تو گویا خطہ والے جھگڑ رہے تھے پورے غلام میں لیکن آدھا غلام ان کو بغیر جھگڑے کے ہی مل گیا کیونکہ عامد والوں میں سے ایک نے کیا کر دیا جب ماف کر دیا تو اس نے آدھے کے اندر جھگڑا چھوڑ دیا جب آدھے میں جھگڑا ختم ہوا تو وہ آدھا غلام خطا والوں کا ویسے بغیر جھگڑے کے ہو گیا لیکن آدھے کے اندر ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے وہ جو باقی آدھا ہے خطا والے چاہتے ہیں یہ بھی سارا ہمیں ملنا چاہیے اور عامد والا جو ایک ہے وہ چاہتا ہے اب یہ آدھا مجھے ملنا چاہیے توجہ ہے جب دونوں جھگڑ رہے ہیں آدھے غلام میں تو اس آدھے غلام کو ہم اس کی تنصیف کر دیں گے اس آدھے کا آدھا عامد والے کو دے دیں گے اور آدھا خطا والوں کو دے دیں گے اور آدھے کا آدھا کتنا ہوتا ہے روبو تو عامد والے کو کتنا مل گیا روبو اور دوسرا روبو کس کو مل گیا خطا والوں کو تو خطا والوں کو آدھا مل گیا تھا بغیر جھگڑے کے اور آدھا مل گیا جھگڑے کی وجہ سے تو تین سلوس ان کو مل گئے اور ایک سلوس عامد والے کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی پھر سن لو دیکھو اگر عامد والے معاف نہ کرتے تو جھگڑا ہوتا پورے پورے غلام میں خطا والے چاہیں گے کہ ہمیں پورا غلام ملے ہمارا آدمی قتل ہوا ہے تو خطا والے چاہیں گے ہمیں پورا غلام مل جائے عامد والے چاہیں گے کہ ہمیں پورا غلام مل جائے تو پورے غلام میں جھگڑا لیکن عامد والوں میں سے جب ایک نے معاف کر دیا تو اس نے آدھے غلام کے اندر جھگڑا چھوڑ دیا تو جس غلام میں جھگڑا چھوڑا وہ آدھا خطا والوں کا ہو گیا بغیر جھگڑے کے اور آدھے غلام میں ابھی بھی جھگڑا ہے خطا والے چاہتے ہیں یہ آدھا غلام بھی ہمیں مل جائے اور عامد والا چاہتا ہے کہ یہ آدھا غلام ہمیں مل جائے جس نے معاف نہیں کیا وہ چاہتا ہے مجھے مل جائے تو آدھے غلام میں جھگڑا ہے اور پارٹیاں دو ہیں تو اس آدھے کو بھی آدھا کر دو اور وہ آدھا یعنی روبو ایک کو دے دو اور دوسرا روبو ایک کو تو لہٰذا خطا والوں کو نصف تو پہلے مل چکا تھا پھر اگلے نصف کا بھی نصف ان کو یعنی چوتھا حصہ بھی مل گیا تو تین روبو ان کو مل گئے اور ایک روبو عامد والے کو مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا سمجھ نہیں آیا سمجھ کہ بیسے سر ہلا رہا نہیں آیا دیکھو نا اصل میں ایک نے تو معاف کر دیا نا اگر وہ معاف نہ کرتا اور وہ کیا کہتے ہمیں یہ غلام دے دو صلح کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو پورا غلام ان کا حق ہوتا لیکن ایک نے معاف کر دیا جب ایک نے معاف کر دیا ہے تو آدھے غلام میں جھگڑا ختم ہو گیا جھگڑا پورے غلام میں ہوتا تھا تو نہیں لیکن ہوتا فرض کرو پورے میں ہوتا آمدھے والے کیا چاہتے ہمیں پوراے ملے اور خطا والے کیا چاہتے پورا ہمیں ملے لیکن آمدھے والے نے جب ایک نے معاف کر دیا ہے تو آدھے غلام میں انہوں نے جھگڑا چھوڑ دیا آدھا ویسے ہی خطا والوں کے لئے چھوڑ دیا تو وہ خطا والوں کا آدھا ہو گیا باقی آدھے میں وہ ایک آمدھا والا ابھی بھی جھگڑ رہا ہے وہ چاہتا ہے یہ آدھا مجھے مل جائے اور خطہ والے چاہتے ہیں یہ آدھا تو اس جس آدھے میں جھگڑا ہے اس آدھے کی تنصیف کریں گے اس کو آدھا کریں گے تو اس کا آدھا تو روبو بنتا ہے تو وہ ایک روبو دے دیں گے عمد والے کو اور ایک روبو دے دیں گے خطہ والے کو تو خطہ والوں کو آدھا مل گیا بغیر جھگڑے کے اور ایک روبو مل گیا جھگڑے کی وجہ سے تو ان کو تین روبو مل گئے اور عمد والے کو ایک روبو بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وقالا صاحبین فرماتے ہیں یدفعوہو اربعان آقا جو ہے وہ غلام حوالے کرے گا چار حصے کر کے سلاستو اربععی ہی لولی الخطائی تین ربو جو ہیں اس غلام کے وہ ولی خطا کے ہوں گے وربعوہو لولی العمدی اور ایک ربو جو ہوگا وہ ولی عمد کا ہوگا بطریق المنازعاتی کس طریقے پر یہ چار حصے ہوں گے منازعات کے طریقے پر فیسلم النصف لولی الخطائی بلا منازعات پس حوالے کیا جائے گا نصف غلام کو ولی خطا کے بلا منازعات بغیر کسی جھگڑے کے ان کے حوالے وبقیت منازعات الفریقین فی النصف الآخری اور باقی رہے گا جھگڑا دونوں فریقوں کا دوسرے نصف میں فیونصف تو اس نصف کی تنصیف کریں گے فلہادا یقسم اربعہ اس لیے اس کے چار حصے کر کے تقسیم کی جائے گی وجہ سمجھ میں آگئی تو امام صاحب کے نزدیک عال کے طریقے پر تقسیم ہوگی غلام کی اور صاحبین کے نزدیک منازعات کے طریقے پر فَإِنْ قَتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا وَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ كُلُّهُ صورتِ مسئلہ یہ ایک غلام ہے مثلاً دو بھائیوں کا مشترکہ اور اس غلام نے ان کے ان کے والد کو جان بوچ کر قتل کر دیا تو یہ دونوں بیٹے جن کا غلام ہے یہ قصاص کے مالک ہوئے اپنے اس غلام پر یاد رکھو آقا اپنے غلام پر مال تو واجب نہیں کر سکتا مال کا تو مستحق آقا نہیں بنتا لیکن قصاص کا مالک بنتا ہے آقا اپنے غلام پر مال کا حقدار تو نہیں بنتا اس کے ذمہ مال تو واجب نہیں کر سکتا البتہ اس پر قصاص کا مالک بن سکتا تو یہاں اس غلام نے ان دونوں کے والد کو جب قتل کیا ہے تو یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ قصاص کے مالک بن گئے اور یہ غلام ان کا مشترکہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ان دو بیٹوں میں سے ایک نے قصاص کو معاف کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں دوسرے بیٹے کا حق بلکل ساقت ہو گیا اب نہ وہ قصاص لے سکتا ہے کیونکہ ایک ولی نے معاف کر دیا ہے اور نہ ہی وہ اس سے مال لے سکتا ہے غلام سے کیونکہ ایک ولی معاف کر دے تو باقیوں کا حصہ مال بن جاتا ہے لیکن یہ تو اس غلام کا مالک ہے بھئی اور کوئی بھی آقا اپنے غلام پر مال کا حقدار نہیں ہوتا اس پر مال کو واجب نہیں کرتا لہذا دوسرے بیٹے کا حق حساس میں بھی ساقت اور مال کے اندر بھی ساقت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِن قَتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا اگر قتل کر دیا دو آدمیوں کے غلام نے قریب ہما ان دو کے قریبی عزیز کو وَعَفَا أَحَدُهُمَا اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے معاف کر دیا اس غلام کو بَطَلَ كُلُّهُ تو دوسرے کا سارا حق جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اَيْ عَبْدٌ لِرَجُلَيْنِ یعنی ایک غلام تھا دو آدمیوں کا قَتَلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قَرِيبًا لَهُمَا قَتَلَ کر دیا اس غلام نے ان دونوں کے قریبی عزیز کو فَعَفَا أَحَدُهُمَا ان دونوں میں سے ایک نے اس غلام کو معاف کر دیا بَطَلَ الْكُلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةً رحم اللہ تو امام صاحب کے نزدیک دوسرے کا سارا حق باطل ہو جائے گا نہ وہ قصاص لے سکتا ہے اور نہ اس سے نصف دیت اب لے سکتا ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَدْفَعُ الَّذِي عَفَا نِصْفَ نَصِيبِهِ الَلْآخِرِي اَوْ يَفْدِيهِ رُبْعَ الدِّيَتِ صاحبین فرماتے ہیں نہیں دوسرے کا سارا حصہ باطل نہیں ہوا سارا حصہ باطل نہیں ہوا بلکہ بلکہ دونوں کا غلام آدھا آدھا ہے نا تو جس نے معاف کیا ہے جس نے معاف کیا ہے وہ اپنے آدھے کا آدھا یعنی ربع غلام دوسرے کو دے دے کیا کر دے دوسرا آدھے کا پہلے ہی مالک تھا اب ربع کا اور بھی مالک بن گیا یعنی تین ربع اب اس بیٹے کا ہو جائے گا جس نے معاف نہیں کیا اور ایک ربع اس کا ہو جائے گا جس نے معاف کر دیا تو اگر غلام دینا چاہتا ہے غلام دینا چاہتا ہے تو اس غلام کا ربع دوسرے کو دے دے گا توجہ ہے اور اگر فدیہ دینا چاہتا ہے فدیہ دینا چاہتا ہے یعنی ربع اس کو نہیں دینا چاہتا چاہتا ہے یہ غلام آدھا میرا ہے تو ابھی بھی آدھا میرا ہی رہے تو پھر مال دے دے پھر مال کتنا دے گا کہتے ہیں ربع دیت دے دے گا کتنی دے گا نصف دیت نہیں دے گا روبعہ دیت دیکھ توجہ ہے کیوں وجہ سمجھ لیں کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک بھائی نے ماف کر دیا تو دوسرے بھائی کا حصہ مال بن گیا کیا بن گیا اور کتنا مال آیا نصف دیت آگئی کیا آگئی نصف دیت آگئی لیکن یہ نصف دیت پورے غلام میں پھیلی ہوئی ہے دونوں کا حصہ کس میں تھا توجہ ہے دونوں کا حصہ تھا قصاص لیکن ایک نے ماف کر دیا جب ماف کر دیا تو دوسرے کا حصہ کیا بن گیا نصف دیا لیکن وہ قصاث پورے غلام میں پھیلا ہوا تھا کہ نہیں پورے غلام سے قصاث لیں گے یا آدھے سے لیں گے پورے سے تو جیسے قصاث پورے میں پھیلا ہوا تھا اب جب اس کا ایک کا حصہ آدھی دیت بن گئی کیا بن گئی وہ آدھی دیت وہ جو مال بن گیا وہ پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے توجہ ہے جب وہ آدھی دیت پورے غلام میں پھیلی ہوئی ہے تو اس کا حق جو ہے پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے اور کتنی ہے نصف دیت جو پورے غلام میں آدھی دیت پھیلی ہوئی ہے تو اس غلام میں سے تو آدھا اس کا اپنا ہے تو آدھی دیت اس میں آ رہی ہے اور آدھا حصہ اس کے اس بھائی کا حصہ ہے جس نے معاف کر دیا ہے تو آدھی دیت اس کے اندر آ رہی ہے تو اپنے حصے کے اندر جو آدھی دیت آ رہی ہے وہ ساقت ہو جائے گی آدھی دیت تو پہلے ساقت تھی کیونکہ ایک بھائی نے کیا کر دیا معاف آدھی دیت ہے پورے غلام میں لیکن اس غلام کے اندر آدھا حصہ کس کا ہے اسی بھائی کا ہے جس کا مال ہے جس کے لیے مال واجب ہو رہا ہے توجہ ہے اسی کا آدھا غلام ہے اور وہ دیت پورے غلام میں پھیلی ہوئی ہے جو حصہ مال بن گیا ہے وہ پورے غلام میں پھیل اور وہ حصہ کس میں آیا آدھا اس غلام کا آدھا مالک یہ ہے آدھا مالک اور جب وہ پورے میں پھیلی ہوئی ہے تو معلوم ہے اس کے حصے میں بھی آدھی پھیلی ہوئی ہے دوسرے کے حصے میں بھی تو اس کے اپنے حصے میں جو آدھی ہے وہ ساقت ہو جائے گی کیونکہ اگر اس کو برقرار رکھیں تو یہ اسی طرح ہو گیا یہ اپنے غلام پر مال واجب کر رہا ہے اور اپنے غلام پر کوئی مال واجب کرتا ہے اپنے غلام پر مال واجب جب اپنے غلام پر مال واجب نہیں کرتا تو جو اس کے حصے میں دیت کا حصہ آیا وہ ساقت ہوا اور دوسرے کے حصے میں جو دیت ہے وہ باقی رہ گئی تو دیت آدھی تو پہلے ہی آدھی تھی اس آدھی میں سے بھی آدھی جب ساقت ہوگی کتنی رہ گئی روبع دیت کتنی رہ گئی اس لئے ہم نے کہا کہ وہ دوسرا بھائی کیا کرے یا تو غلام دینا چاہتا ہے تو روبع غلام مزید اس کو دے دے آدھی کا وہ پہلے مالک تھا روبع اور دے دیں گے وہ تین روبع کا مالک بن جائے گا اور یہ معاف کرنے والے کے پاس ایک روبع رہ جائے گا اور اگر وہ اپنا آدھا حصہ نہیں دینا چاہتا تو پھر فیدیہ دے دے اور فیدیہ کتنا دے گا آدھی دیت دے گا یا روبع دیت روبع دیت دے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا وقالا صاحبین فرماتے ہیں یدفع اللذی عفا کے حوالے کرے گا وہ بھائی جس نے معاف کر دیا تھا نصف نصیبی ہی الہ آخرا اپنا آدھا حصہ دوسرے کے یعنی اپنا آدھا غلام جو ہے اس کا آدھا یعنی روبع جو ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دے او یفدیہ روبع دیت یا اس کو فیدیہ دے دے روبع دیت بھئی فیدیہ دے دے روبع دیت بھئی بات سمجھ میں آ گئی وجہ سمجھ میں آ گئی کیونکہ ایک کا حصہ مال بن گیا اور وہ جو مال ہے وہ نصف دیت ہے اور وہ پورے غلام میں پھیلا ہوا ہے اور پورے غلام میں سے تو آدھا اس کا اپنا ہی ہے اس کے حصے میں جو آدھی دیت کا بھی آدھا حصہ یعنی روبع دیت اس کے حصے میں آیا وہ ساقت اور دوسرے کے حصے میں جو روبع دیت ہے وہ ابھی بھی باقی ہے تو وہ اس سے لے سکتا ہے سورت سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام جو روبع دیت ہے